لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال ہمارے ہاں آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اور اس پر بڑے تعجب خیز بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آن واحد میں ایک شخصیت کئی مقامات پر موجود ہو تو بھئی میں آپ کو اس میں کچھ حوالے دیتا ہوں احادیث مبارکہ میں تو یہ حوالہ جات موجود ہے انبیاء کے ساتھ حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دیگر انبیاء کے معاملے میں تو شیخ عبدالحق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال اب سے کوئی چار سو سال پہلے ہوا ان کی ایک کتاب ہے جذب القلوب اس کے صفحہ ون ففٹی تھری پر یہ لکھتے ہیں اور یہ مکتبہ نائیمیہ لاہور سے پبلش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض محققین عبدال کی وجہ تسمیہ کہ ان کو عبدال کیوں کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب کسی جگہ جانا مقصود ہوتا ہے تو وہ پہلی جگہ اپنے بدلے اپنی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ایک سے زائد جگہ پر ایک دفعہ میں موجود ہوتے ہیں اس لئے انہیں عبدال کہتے ہیں اور ساداتِ صوفیہ کے نزدیک عالمِ اجسام اور ارواح کے درمیان ایک اور عالم ہوتا ہے جسے عالمِ مثال کہا جاتا ہے اور ایک عالمِ مثال یہ ثابت ہے جو عالمِ اجسام کے مقابلے میں تو لطیف ہے اور عالمِ ارواح سے کسیف ہے اور روحوں کا مختلف صورتوں میں متوصل ہونا اسی عالمِ مثال پر مبلی ہے مثال کے طور پر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کا حضرتِ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی انہوں کی صورت میں آنا یہ حضرتِ شیخ عبدالمحق مودس دیلوی کی میں آپ کو عبارتیں بتا رہا ہوں اسی طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح حضرتِ مریم کے پاس بشرن سویہ کی صورت میں آنا کہ ایک بالکل معلومی ہو کوئی انسان ہے کہ ان کا متوصل ہونا اسی عالمِ مثال کے زمن میں آتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہوں اور اسی وقت اپنے قبر میں بھی جسمِ مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو دونوں جگہ پھر دیکھنا بھی ثابت ہے اور حضرتِ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اب سے سو سال قبل ان کی وفات ہوئی تیرہ سو سترہ ہجری میں متوفی ہیں تو وہ اس زمن میں لکھتے ہیں اپنی کتاب فیصلہِ ہفت مسئلہ صفحہ سات یہ مدنی کتب خانہ لاہور سے شائع ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بھئی راہ یہ شباہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں جو ہے کوئی تشریف فرما ہو تو یہ ایک ضعیف شباہ ہے آپ کی علم و روحانیت نسبت جو دلائل نقلیہ اور کشفیہ سے ثابت ہیں اس کے آگے یہ ایک چھوٹی زیوات ہے علاوہ اس کے اللہ کی قدرت کے آگے یہ کوئی مشکل بات نہیں اچھا علماء دیوبند میں آ جائیں تو اشرف علی تھانوی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا جو متوفی ہیں تیرہ سو چھبیس ہجری انہوں نے جمالالعولیاء میں لکھا ہے بعض مجذوبوں کے بارے میں کہ ایک سے زائد جگہ پر وہ موجود ہوتے تھے اس کے صفحہ ون ایٹی ایٹ پر اسی طرح صفحہ ٹو ہنڈرڈڈڈڈو پر اچھا اسی طرح اسی طرح علماء دیوبند میں شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں جو متوفی ہیں تھرٹین سکسٹی نائن ہجری انہوں نے بھی زمن میں لکھا ہے کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں یا کسی عرابی کی صورت میں متمثل ہو کر اللہ تعالی جہاں چاہتا تھا وہاں چلے جاتے تھے اسی طرح ابن قیم نے دعویٰ کیا ہے کون شیخ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کتاب فتح الملہم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھے پر کہ علامہ ابن قیم نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وقت میں مختلف متعدد جگہ زیارت کی جاتی ہے حالانکہ اس وقت آپ اپنی قبر انور میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب کہ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور ان کو پھر آسمان میں دیکھا اور حضور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان فرض نماز کو لے کے بات بھی ہوئی اور شبیر میراج میں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء وہ نماز بھی حضور کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر جب آپ حضور آسمان پر پہنچتے تو وہ آسمان پر بھی موجود ہیں پہلے سے حالانکہ ان سب کی قبریں زمین پر ہیں اسی طرح علامہ جلال الدین سیوتی علامہ آلوسی علامہ ابن حجر حیتمی علامہ عبدالوحاب شعرانی علامہ ملہ علی قاری جو ہیں اسی طرح اور بہت سارے جو شیوخ ہیں وہ اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اس پر میں آپ کو تمام احادیث مبارکہ بھی پیش کر چکا ہوں تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور علماء نے اس پر بڑی دلیلیں دیں اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تو بخاری شریف میں موجود ہے میراج کے زمن میں اور کئی احادیث سحا میں موجود ہے کہ انبیاء کرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور پھر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا مثال کے طور پر محمد بن الحضرمی مجذوب ان کے بارے میں بہت سار اس طرح کے واقعات آتے ہیں اچھا اسی طرح امام شعرانی جو ہے شیخ محمد الشربینی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات لکھتے ہیں تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد تھا کہ انبیاء اور اولیاء کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیعت سے ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی بھی کی کام میں کسی بندے کا کمال نہیں بلکہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان اللہ علا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ پھر انبیاء کے ساتھ ہو تو موجزات ہیں اور اولیاء کے ساتھ ہو تو کرامات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں